مفتاح العلوم اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں یہ وہ حالیہ ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جب جملہ حال واقع ہو تو ما قبل سے ربط دینا ضروری ہے کیونکہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط چاہیے جملہ حالیہ میں کبھی یہ ربط وہ کے ساتھ دیا جاتا ہے کبھی ضمیر کے ساتھ دیا جاتا ہے اور کبھی دونوں کے ساتھ دیا جاتا ہے لیکن جب جملہ فعلیہ مزارعہ ہو بھئی یعنی فعل مزارعہ آ رہا ہو تو پھر واؤ کا لانا جائز نہیں تو اس لئے علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ یہ آنا تو اسالو کے اندر موجود تھا اسالو آنا متقلم کا صغہ ہے میں سوال کرتا ہوں اللہ سے تو یہ آنا کو کیوں مقدم کیا کہتے ہیں بھئی اس لئے تاکہ پتا چال جائے کہ یہ جملہ حالیہ ہے اگر وہ سمجھ میں آیا اگر آنا مقدم نہیں کرتے تو وہ نہیں لاسکتے اور وہ نہیں لائیں گے تو پھر پتا نہیں چلے گئے کہ یہ جملہ حالیہ ہے یہ جملہ استعنافیہ ہے اللہ دعا شروع کر رہے ہیں آگے تو چونکہ وہ اس کو حال بنانا چاہتے ہیں ماقبل میں جو فیل ذکر کیے تھے اللق تو اور رتب تو اور لم ابالغ اور عزف تو وغیرہ وغیرہ جو افعال ذکر کیے تھے کہ میں نے تعلیف کیا میں نے ترطیب دی اس حال میں کہ میں اللہ سے اس سوال کرتا ہوں اس کے ساتھ نفع دینے کا تو ان سے حال بنانا چاہتے تھے اور اس علوہ کس شروع میں تو وہ نہیں آ سکتا تھا پھر پتا نہ چلتا لہٰذا اس پر کیا کر دیا مسند دلے کو مسند فیلی پر مقدم کر دیا بھئی مقدم کر دیا سمجھ میں ہے تو یہ بات تو علامت افتازانی نے ذکر کر دی کہ جملہ فعلیہ کس لیے نہیں لائے جملہ اسمیہ کس لیے لے کر آئے ہیں بھئی لیکن بہرحال جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض کا جواب نہیں ذکر کیا مالانا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مسند فیلی پر جب مسند دلے کو مقدم کیا جائے تو یہ وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یا تقویت اور تاقید کا جبکہ اس پر حرف نفی داخل نہ ہو بھئی یہاں بھی کوئی حرف نفی نہیں ہے تو یہ تقویت کا فائدہ دے گا یا تخصیص کا تخصیص کے معنی یہاں مناسب نہیں ہے اس لئے کہ انا اسالاللہ کا معنی ہو جائے گا میں ہی اللہ سے سوال کرتا ہوں حالانکہ اپنی تخصیص کرنا یہ تو مقام دعا ہے مقام دعا میں تو تخصیص صحیح نہیں اس میں تو غیروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ کسی نے کسی کی وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیں اور تقویت کا موقع بھی نہیں ہے اس لئے کہ تقویت تو تاقید کیلئے آیا اور تاقید کلامیں اس وقت لائی جاتی ہے جبکہ سامع متردد ہو یا سامع منکر ہو پھر تاقید لاتے ہیں ورنہ تاقید نہیں لاتے تو اعتراض کا جواب پھر بھی نہ ہو سکا بارحال اتنا ذکر کر دیا کہ جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ کیوں لائے بھئی کیونکہ وہاں لانا چاہتے تھے شروع میں بھئی تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ حال ہی ہے حال ہی ہے من فضل ہی وطلیتا یہ حال ہے من اینفع بھی اور یہ مفعول ثانی ہے انا اسأل اللہ لفظ اللہ مفعول اول اور اینفع بھی یہ مفعول ہے اللہ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا کرتا ہوں اس کے ساتھ ہے نفع دینے کا اور من فضل ہی یہ حال ہے اسے حال کون ہی من فضل ہی اس حال میں کہ یہ نفع کس کے فضل سے ہو اللہ کے فضل سے ہو بھی اس کے بعد دوسری بات یہ ذکر ہوئی تھی کہ آگے آیا وَهُوَ حَسْبِ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ بھی حَسْبِ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حالیہ بنائیں گے بھئی کہتے ہیں وہ حالیہ بھی نہیں بنا سکتے اس لیے کہ یہ کیا ہے جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ حال نہیں بنتا مالانا ہاں تعویل کر کے اس کو جملہ اسمیہ بنائے جاتا ہے اور پھر حال بنائے جاتا ہے جملہ خبریہ بنائے جاتا ہے اور پھر حال بنائے جاتا ہے پھر اس کا عاطف معلوم ہو یہ وہ عاطفہ ہے آپ کس پر عاطف ہوگا کہتے ہیں مالانا ماہ قبل میں تین جملے ان تین میں سے پہلے پر نہیں ہو سکتا انا اساللہ پر آتف نہیں کیونکہ وہ تو حال ہے پھر تو یہ بھی حال بن جائے گا مولانا اور حال تو یہ بن نہیں سکتے اور پھر انہو ولی ذالک مولانا اس پر بھی آتف نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ تو علت بیان کر رہا ہے مولانا کہ میں اللہ ہی سے نفع کا سوال کرتا ہوں کیا علت ہے اللہ ہی سے سوال کرنے کی نفع کے کہتے ہیں اس لئے کہ وہی نفع دینے والا ہے تو یہ علت بیان کر رہا ہے معللہ ہے تو نعم الوکیل یہ تو علت نہیں بیان کر رہا ہے سمجھ میں آیا تو یہ اس پر بھی عاطف نہیں ہو سکتا مولانا دونوں مناسبت نہیں ہے تو پھر یہ معلوم ہوا وہ حسبی پر عاطف ہے اور پھر وہ حسبی کے اندر یا تو پورے جملے پر عاطف ہے جوز جملہ صرف حسبی پر عاطف ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی اور اگر یہ وہ حسبی پر عاطف ہو تو پھر نعم الوکیل نعمہ افعال مدہ میں سے ہے اور الوکیل اس کا فائل اور اس کے لئے پھر آگے مخصوص بالمدہ چاہیے اور وہ کیا ہے ہوا ضمیر جو کیا ہے محضوف ہے مولانا اور اگر اس کا عاطف کریں حسبی پر صرف خبر پر ہوا کی تو اس صورت میں پھر نعم الوکیل کے لئے کہتے ہیں مخصوص بالمدہ وہی ہوا ہے جو پہلے گزرا بھئی ہوا حسبی حسبی اٹھا کر نعم الوکیل رکھیں ہوا نعم الوکیل تو یہ جو ہوا مقدم ہوا یہ کیا ہے مخصوص بالمدہ اور اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی مخصوص بالمدہ تو مؤخر ہوتا ہے مقدم نہیں ہوتا تو جواب دیئے بطلہ آیا مان اللہم تفتہ دانی نے کہ بھئی یہ بات میں نہیں کرتا یہ کون کرتے ہیں صاحبیں افتاح العلوم وغیرہ جو ہیں انہوں نے کی ہے بات کے ان کے نزدیک جائز ہے کہ مخصوص کیا ہو جائے مقدم ہو جائے فیل مدہ پر مقدم ہو جائے بھئی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں چاہے ہوا حس بھی پر عاطف کریں یا صرف حس بھی پر عاطف کریں دونوں صورتوں میں عاطف انشاء لازم آرہا ہے کس پر خبر پر بھئی تو عاطف انشاء تو انشاء و خبر ہونا تو کس کے اس سے تو کون متصف ہوتا ہے جملہ جملہ متصف ہوتا ہے اور جب اس کا عاطف کس پر کر رہے ہیں والا نا حس بھی پر کر رہے ہیں والا نا تو اس صورت میں تو کیا ہوا یہ تو مفرد پر عاطف ہو رہا ہے والا نا اور مفرد تو متصف بال انشاء والخبر نہیں ہوتا متصف بال انشاء والخبر کون ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے تو جواب دیا والا نا کہ حس بھی بمانے کس کے ہے محس بھی یعنی مستر ہے مبنی لفائل ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے اور محس بھی متضمین ہے کس کو یحس بھنی کے معنی کو اس کے بعد بتلایا تھا والا نا کہ مقدمے کو صاحب تلخیص جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے ایک مقدمہ ہے اس کتاب کے اندر تین فنون ہے خود پر کوئی ذکر نہیں کیا اس لیے کہ نہ وہ مقصود بے ذات ہے اور نہ مقصود بے تابامہ ہے اس کے بعد وجہ حضر ذکر کی کہ اس کتاب کے اندر چیزیں ذکر ہوں گی یا تو وہ مقاصد میں سے ہوں گی یا غیر مقاصد میں سے غیر مقاصد میں سے تو وہ مقدمہ ہے مقاصد میں سے ہے تو پھر اس کے ذریعے یا تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصد ہوگا تو وہ علم معانی ہے اور یا اس کے ذریعے تاقید معنوی سے بچنا مقصد ہوگا تو وہ علم بیان ہے مولانا اور یا اس کے علاوہ ہوگا تو پھر وہ علم بادیر ہے اور بعضوں نے کہتے ہیں بھئی آپ نے خاتمہ کا ذکر نہیں کیا کتاب کے آخر میں خاتمہ کا بھی ذکر آ رہا ہے تو جواب دیا مانا کہ خاتمہ قسم فن سالس ہی میں داخل ہے اسے خارج جنہوں نے اس کو خارج سمجھا وہ غلط سمجھا ہم کہتے ہیں وہاں وجہ بیان کریں گے کہ یہ قسم سالس ہی کا جوس ہے مانا پھر اس پر اشکال ہوا کہ صاحبی کتاب نے یہاں پر مقدمہ تو نکرہ ذکر کیا اور آگے الفانولا والا الفانوسانی الفانوسالس ان کو معارفہ ذکر کیا یا تو سب کو معارفہ ذکر کرتے کہتے ہیں بھئی دیکھئے کہ مقدمہ کا ذکر پہلے چونکہ نہیں ہوا پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے اس لئے کوئی مقتضی نہیں ہے کہ اس کو کیا ذکر کیا جائے معارفہ سمجھ میں آیا جب کہ فن اول فن ثانی فن سالس کا ذکر ایک دفعہ آ جائے گا اسی مقدمے کے آخر میں اور پھر شروع ہوں گے الفانولا وال الفانوسانی اور الفانوسالس تو جب ایک دفعہ ایک چیز ذکر ہو جائے دوبارہ اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو وہی مراد لی جائے تو اس صورت میں کس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے عالف لا مہدی کے ساتھ اس کے بعد مرانا مقدمت مقدمت القتاب کے ذکر آیا اور مقدمت العلم کا ذکر آیا بتایا مقدمت العلم وہ تاریخ موضوع اور غرض و غائط کا نام ہے جس پر وہ علم موقوف ہوتا ہے تاریخ موضوع اور غرض و غائط کا پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگی علم کی تحصیل ورنہ آپ کو غرض کا مقصد کبھی نہیں پتا علم کی تاریخ بھی نہیں جانتے اس کا موضوع بھی نہیں جانتے تو اس کی تحصیل کیسے کریں گے تو موقوف حال ہے کچھ چیزیں ہیں دن پر اس علم کی تحصیل موقوف ہوتی ہے اور ایک مقدمت القتاب ہے اور مقدمت القتاب کی اس کو کہتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں کچھ مباحث ہوتی ہیں جن کو صاحبی کتاب کیا کرتا ہے اپنی کتاب کے مقاصد پر مقدم کرتا ہے تاکہ آگے مقاصد کے اندر پڑھنے والے کو بصیرت حاصل ہو جائے الفاظہت ہی فی الاسل ثم بیوانی لیبانت انی لیبانت والظہور یوسف بها المفرد مثل کلمة فصیحة والکلام مثل کلام فصیح فصاحت کے بارے میں بتلا رہے ہیں یہ لغت کے اندر تم بیوانی لیبانت خبر دیتی ہے لیبانت والظہور کا لیبانت والظہور کا ایک معنی ہے یاد فی تفسیری ہے تو لغت کے اندر یہ ظہور کی خبر دیتی ہے یعنی اس کے معنی میں ظہور پایا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی فصاحت کے کئی معنی لغت میں آتا ہے ایک معنی ہے دودھ کے اوپر سے بالائی اور جھاگ کا دور ہونا اور اس میں بھی ظہور کا معنی ہے جب بالائی اور جھاگ دور ہوگی تو دودھ کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا ظاہر اسی طرح صوبہ کی روشنی کا ظاہر ہونا اسے بھی کیا کہتے ہیں فصاحت اور اس میں بھی کس چیز کا معنی ہے ظہور کا معنی ہے سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح فصاحت کا معنی ہے زبان کا چلنا اس میں بھی ظہور ہے جب ظہور چلے گی آپ کے دل کی بات کیا ہوگی ظاہر ہوگی جسی لئے یہ نہیں کہا کہ اس کا معنی ظہور ہے اس کے معنی خبر دیتا ہے کس چیز کا ظہور کا اس میں ظہور پایا جائے گا یوسف بیہ المفرد اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے مفرد والکلام اور کلام مفرد کی مثال مثل کلمت فصیحت عرب کہتے ہیں معلوم ہوا اور کلمہ تو مفرد ہے معلوم ہوا فصاحت کے ساتھ کون موصوف ہو رہا ہے مفرد جب مفرد کہا معلوم ہوا تو مرقب خارج ہو گیا مرقب کیا ہوا خارج ہوا اور اسی طرح اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کلام بھئی کلام مثل کلام ان فصیحت جیسے والا نا کیا ہے کہتے ہیں عرب کہ یہ کیا ہے کلام اسی طرح عرب کیا کہتے ہیں قصیدت فصیحت کی قصیدہ کیسا ہے فصیح دو مثالیں ذکر کی مالا نا کلام فصیح اور قصیدہ فصیح بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسے کلام منصور مالانا وہ موصوف ہوتا ہے فصاحت سے ایسے ہی کلام منظوم جو ہے وہ بھی کس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کلام منصور جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں مالانا ایک ہے نظام اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے نصر تو نظم بھی اس کے ساتھ محصوف ہوتی ہے اور نصر بھی بھئی تو بھئی مفرد کے ذریعے کس کو خارج کیا مرقب کو اور کلام کے پھر مرقب والانہ دو قسم پر ہیں ایک مرقب تام اور ایک مرقب ناخص سمجھے ہیں تو مرقب تام کس کو کہتے ہیں جس میں اسناد ہو والانہ اور اس پر سکوت کرنا صحیح ہو والانہ اور مرقب ناخص جس پر سکوت کرنا صحیح نہیں اس کے پر سکوت کرتے ہیں اگر آپ تو مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اسناد نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی تو کلام کہتے ہیں مرقب تام کو تو مفرد جب کہا تھا تو مرقب خارج ہوا والانہ اور پھر مرقب کتنی قسم پر تھا مرقب تام اور مرقب تو کلام کہا تو کون داخل ہوا مرقب تام پھر داخل ہو گیا لیکن مرقب ناخص پھر بھی باہر رہا سمجھ میں آیا بھئی حالانکہ مرقب ناخص بھی موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ فساحت کے ساتھ بساوقات مالانہ ایک قصیدے ایک شیر ایک شیر ہوتا ہے مالانہ قصیدے کا اور پورا جملہ نہیں ہوتا اس میں اسناد نہیں ہوتا مکمل لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیت فسیح ہے یہ بیت اب دیکھو مرقب تام نہیں ہے مرقب ناخص ہے لیکن موصوف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ فساحت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے تو اشکال ہوا مالانہ مصنف کے عبارت پر کہ آپ نے مفرد کو یہ بھی بتلایا کہ مفرد موصوف ہوتا ہے یہ بھی بتلایا کلام موصوف ہوتا ہے آگے بتائیں گے کہ متقلم بھی فساحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے لیکن ایک چوتھی چیز بھی ہے اور وہ ہے مرقب ناخص اور وہ بھی موصوف ہوتی ہے فساحت کے ساتھ لیکن آپ نے اس کا ذکار نہیں کیا اشکال سب کو سمجھ میں آیا بھئی تو علامہ خلخالی اور علامہ زوزنی مولانا یہ شارح ہیں دونوں کس کے؟ تلخیص کے بھئی تلخشرہ لکھی انہوں نے بھی تلخیص کی انہوں نے اس اشکال کو ذکر کیا ہے کہ بھئی مرقب ناخص کو بھی داخل کرنا چاہیے انہوں نے تو داخل ہی نہیں کیا پھر خود ہی جواب دیا ہے اس کا کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ بھئی یہاں جو کلام آیا ہے لفظ کلام مرقب ناخص اس میں داخل ہے مرقب تام بھی داخل ہے اور مرقب بھئی مرقب تام تو داخل ہے مرقب ناخص اس میں کیسے داخل کر دیا آپ نے کلام کے اندر کہتے ہیں بھئی کلام یہاں ہے بمانے ما لیس بھی کلمتن کلام کس معنی میں ہے؟ جو کلمہ نہ ہو جو کلمہ؟ آپ چاہے وہ مرقب ناخص ہے یا وہ مرقب تام ہے مولانا وہ کلمہ نہیں ہے مولانا وہ کیا ہے وہ تو مرقب ہے کیا ہے؟ تو دونوں اس میں داخل ہو گئے کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ؟ اور مرقب ناخص بھی کلمہ نہیں وہ بھی مرقب ہے اور مرقب تام جو ہے وہ بھی اس میں داخل اور مرقب ناخص بھی اس میں داخل ہوا مولانا جواب سمجھ میں آیا بھئی؟ جی دیکھئے قیل المراد بالکلام ما لیس بھی کلمتن کہا گیا ہے یہ وہ توجہ کا ذکر کر رہے مولانا کہتے ہیں ما لیس بھی کلمتن کلام سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کلمان نہ ہو لیا عم المرقب الاسنادیہ وغیرہ ہو تاکہ یہ عام ہو جائے کلام مولانا مرقب اسنادی کو بھی اور غیر مرقب یعنی مرقب ناخص کو بھی فَإِنَّهُ قَدْ يَقُونُ بَيْتُمْ مِنَ الْقَصِيدَتِ غیرہ مُشتملٍ عَلَى اسنادٍ اس لئے کہ بساوقات جو ہے کوئی شیر کسی قصیدہ میں سے غیرہ مُشتمل ہوتا ہے عَلَى اسنادٍ ایسے اسناد پر یَسِحُ سُقُوتُ عَلَيْهِ کہ اس پر سکوت کا کرنا فَسَاقَتْ قصیدے میں ایسا اسناد نہیں ہوتا کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو مَعَا أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْفَصَاحَتِ بَاوجود اس کے وہ کیا ہے متصف ہوتا ہے فَصَاحَت کے ساتھ یہ وہ جو بات میں نے ذکر کی تو پھر بھی فَصَاحَت کے ساتھ متصف ہوتا ہے حالانکہ مرقبِ ناقص ہے وَفِیْهِ نَظَرُ اور اس جواب کی اندر کیا ہے نظر ہے اشکال ہے مَعَلَانَا کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا ہے علامہ خلقہ لی کہ کلام کا اطلاق کیا آپ نے مرقبِ تام پر بھی اور مرقبِ ناقص پر بھی مرقبِ ناقص پر بھی حالانکہ عربوں سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے مرقبِ ناقص کو کلام کہا ہو مرقبِ تام کو تو وہ کیا کہتے ہیں اور مرقبِ ناقص کو وہ کلام کبھی بھی نہیں کہتے ہیں ہم نے کہیں جی سنا تو آپ کا جواب صحیح نہیں والا یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا اگر کبھی کلام کا اطلاق مرقبِ ناقص پر بھی ہوتا جب اطلاق ہی نہیں ہوتا تو اس میں داخل کیسے کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھ میں آیا بھائی وَفِیْهِ نَظَرَ اور اس جواب کے اندر اشکال لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسِحُ ذَلِكَ یہ بات صحیح ہوگی اس وقت لَوْ أَتْلَقُوا عَلَى مِسْلِحَادَ مُرَكَّبِ أَنَّهُ قَلَامٌ فَسِحٌ اگر وہ عرب اطلاق کریں اس قسم کے مرقب پر یعنی مرقبِ ناقص پر کہ یہ کیا ہے کلامِ فَسِح ہے پھر جواب آپ کا صحیح بنے گا وَلَمْ يُنْقَزْ أَنْهُمْ ذَلِكَ اور یہ بات ان سے نقل نہیں کی گئی عربوں نے کبھی یہ نہیں کہا آگے علامت افتازانی دو جواب دے رہے ہیں مولانا اس کے سمجھ میں آیا دو جواب دے رہے ہیں مولانا دوسرا جواب تحقیقی ہے مولانا پہلے جواب یہ مولانا کہ مولانا وہ جو مرقبِ ناقص ہے وہ کس سے مل کر بنتا ہے مفردات سے مل کر بنتا ہے یا نہیں بنتا مولانا مفردات سے تو اس کو جو عرب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے فَسِح ہے مولانا مرقب شیر جیسے کہا یہ شیر فَسِح ہے حالانکہ اس میں اس ناقص وہ بئین اعتبار اطلاع کرتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مفردات ہیں وہ سارے کیا ہیں تو یہ کس میں داخل ہوا مفرد میں فَسَحَت سے مفرد میں کیونکہ اطلاع اس مرقب پر کس چیز کا ہو رہا ہے فَسَحَت کا اور کس اعتبار سے ہو رہا ہے اس کے مفردات کے اعتبار سے ہو رہا ہے مولانا سمجھ میں آیا تو بئین اعتبار اس پر اطلاع ہوا یہ ایک جواب ذکر کیا دوسرا جواب تحقیقی یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی جو مفرد ہے وہ تین چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے بھئی آگے متنمی بات آ جائے گی بھئی دروازہ کھولو مرقب کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مرقب کے مقابلے میں آتا ہے جب آپ مفرد کہہ دیں تو کس کو نکالنا مقصد ہوتا ہے مرقب کو کبھی یہ تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے جب آپ کہتے ہیں یہ مفرد ہے کیا معنی ہوتا ہے کہ تصنیہ اور جمع اور کبھی مفرد جو ہے کس کے مقابلے میں آتا ہے کلام کلام کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں کلام تو جب آپ کہتے ہیں مفرد ہے تو کس کو نکالنا مقصد ہوتا ہے معنی ہوتا ہے کہ کلام نہیں ہے یعنی مرقب تامہ نہیں ہے اور یہاں پر یہ کلام کے مقابلے میں آیا تو مفرد جب کہہ دیا تو کس سے احتراز ہوا کلام سے جو بھی چیز کلام نہیں وہ کس میں داخل ہے مفرد معلومہ مرقب ناقص میں کس کے اندر داخل ہے مفرد کے اندر داخل ہے بات سمجھ میں آئی مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مرقب کے مقابلے میں مفرد کہا تو کس کو نکالا کبھی یہ تصمیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے مفرد کہا تو کس کو نکالا تصمیہ اور جمع کو اور کبھی یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے کلام کو جب مفرد کہا کس کو نکالا معلومہ جو بھی کلام نہیں وہ کس میں داخل ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو لہٰذا مرقب ناقص بھی کس میں داخل ہوا کس میں داخل ہوا اور علامہ خلحالی نے اس کو کس میں داخل کیا تھا کلام میں وَاتْتِصَافُهُ بِالْفَصَاحَتِ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ بِعْتِبَارِ فَصَاحَتِ الْمُفْرَدَاتِ اور متصف ہونا مرقب ناقص کا مولانا فصاحت کے ساتھ یہ جوز جائز ہے ممکن ہے اَنْ يَكُونَ بِعْتِبَارِ فَصَاحَتِ الْمُفْرَدَاتِ کی کس اعتبار سے ہو مفردات کے فصاحت کے اعتبار سے ہو یہ پہلا جواب دوسرا تحقیقی جواب وَعَلَىٰ أَنَّ الْحَقَّ یہ علا بمانے معا کے ہے معنی وَعَلَىٰ أَنَّ الْحَقَّ یہاں مفتدہ محضوف ہے اَتْتَحْقِيقُ عَلَىٰ أَنْهَ الْحَقَّ مفتدہ محضوف ہے جب یہ اس قسم کی عبارت آئے مفتدہ محضوف نکالیں اَتْتَحْقِيقِ یہ ہے اَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفْرَدِ تحقیق کیا ہے معنی حق یہ ہے کہ یہ کس کے اندر داخل ہے مفرد میں داخل ہے مرکب ناقص لِأَنَّهُ يُقَالُ اَلَا مَا يُقَابِلُ الْمُرَقَّبَ اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے اَلَا مَا يُقَابِلُ الْمُرَقَّبَ اس چیز پر جو مقابل ہو کس کے مرکب کے ایک وَعَلَا مَا يُقَابِلُ الْمُسَنَّا وَالْمَجْمُعَ اور اس پر جو مقابل ہو تثنیع اور جمع وَعَلَى مَا يُقَابِلُ الْقَلَامَ اور اس جیس پر جو مقابل ہو کلام کے وَمُقَابَلَتُهُ بِالْقَلَامِ هَا هُنَا قَرِينَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَ الْأَخِيرِ اور اس کا مقابلہ کرنا کس کے ساتھ مفرد کا کس سے مقابلہ ہوا ہے مطن میں کلام کے ساتھ یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر آخری معنی مراد ہے یعنی مفرد کس کے مقابلے میں کلام میں اور جو بھی کلام نہیں ہوگا وہ کس میں داخل ہو جائے گا مفرد میں آخری معنی مراد ہے آنی مَا لَيْسَ بِقَلَامٍ جو کلام نہ ہو وَيُوسَفُ بِهَا الْمُتَقَلِّمُ اَيْذَنَ اور موصوف ہوتا ہے فَسَاحَتْ کے ساتھ متقلم بھی يُقَالُ قَاتِبٌ فَصِيحٌ وَشَاعِرٌ فَصِيحٌ عربی میں کہتے ہیں قاتبِ فَصِيح اور شاعرِ فَصِيح بھئی شاعر جو کلامِ منظوم کہنے والا ہو قاتب جو کلامِ منصور کہنے والا ہو سمجھ میں آیا بھئی قاتب وہ لکھنے صرف یہ جو عام قاتب یہاں رائجہ وہ نہیں مراد بھئی اس معنی میں نہیں ہے وَالْبَلَاغَتُ وَحِيَةٌ بِعَعِنِ الْفُصُولِ وَالْإِنْتِحَاءِ اور بلاغت یہ خبر دیتی ہے پہنچنے کے معنی کو ورسولِ انتہا کا ایک معنی پہنچنے کے معنی کے خبر دیتی ہے یعنی اس کے مفہوم میں کیا آئے گا پہنچنے کا معنی آئے گا یہ کہتے ہیں بَلُغَرَّ جُلُو جب آدمی اپنی عبارت کے ساتھ اپنے مراد کی حقیقت تک پہنچتا ہے جب آدمی بے عبارت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہے مالانا اور سامنے منکر ہے اور وہ تاقیدات کے ساتھ کلام کو لے آتا ہے تو اس نے مراد کو کیا کر دیا اچھی طرح ادا کر دیا کیا کیا اچھا اچھی طرح ادا کر دیا تو اس کی حقیقت کو پہنچ گیا تو پھر اس وقت کہتے ہیں بَلُغَرَّ جُلُو بَئِ تو یہ پہنچ گیا کس تک پہنچ گیا مالانا اپنے مراد کی حقیقت تک اور اس کی ادائیگی تک پہنچ گیا مالانا تو دیکھو پہنچنے کا معنی پایا گیا سمجھ میں آیا بھئی یوسف بِهَلْ اَخِیرَانِ فَقَدْ موصوف ہوتے ہیں بلاغت کے ساتھ آخری دو صرف بھئی بھئی تین چیزیں موصوف ہوتی تھیں فساحت سے مالانا مفراد کلام اور متکلم اور بلاغت کے ساتھ آخری دو موصوف ہوتے ہیں کون کون کلام اور متکلم آخری دو کلام اور متکلم موصوف ہوتے ہیں نہ کہ مفرد بھئی کیا وجہ ہے کیوں مفرد موصوف نہیں ہوتا کہتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے کہ عربوں سے کلمتن بلیغتن سنا نہیں کیا کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا عربوں سے معلوم ہوا کہ جو مفرد ہوتا ہے وہ بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا بھئی علامت افتظانی نے کیا علیت ذکر کی بھئی مفرد کو بلاغت سے کیوں نہیں موصوف کیا جاتا کیا وجہ ہے ہم نے عربوں سے سنا نہیں سمجھ میں آیا بھئی علامت بھئی علامت بھئی علامت انہوں نے بھی یہی کہا کہ مفرد جو ہے بلاغت سے موصوف نہیں ہوتا کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ بلاغت کہتے ہیں مطابقت ہونا مقتضی حال مطابقت ہونا مقتضی حال کے ساتھ یہ بلاغت مفہوم میں ملہوز ہے کلام مقتضی حال کے مطابق ہو ملانا مثلا آپ کے سامنے ایک شخص منکر ہے اب آپ کلام کس کے ساتھ ذکر کریں گے داقیت کے ساتھ تو یہ آپ کا کلام کیا ہوا مقتضی حال کے اور آپ کو ملکہ حاصل ہے آپ قادر ہیں کہ جب بھی جو بھی عبارت مانا کہا جائے آپ سے آپ اس کو کیا کر سکتے مقتضی حال کے مطابق اس کو بیان کر سکیں تو پھر اب آپ کو بھی کیا کہیں گے متقلم بلیق کہیں گے کیا کہیں گے تو دیکھو دونوں میں کیا آیا بھئی مطابقت آئی یا نہیں آئی مقتضی حال کے ساتھ ملحوظ ہے یا نہیں ملحوظ ہے دونوں میں اور مقتضی حال کے ساتھ مطابقت یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی جون کے بلاغت کے مفہوم میں مقتضی حال کے ساتھ مطابقت آتی ہے اور یہ کس کے اندر نہیں آئے گا مفرد میں نہیں جب مفرد میں نہیں ہے تو لہذا مفرد اس کے ساتھ موصوف بھی یہ بات سب کو سمجھ میں آئی بھئی جواب دیتے ہیں علامت افتازانی کہ بھئی یہ جو ہم نے کہا نا مقتضی حال کے ساتھ مطابقت یہ تعریف ہم نے کی ہے کس کی کلام بلیغ کی اس میں آتا ہے اور متقلم بلیغ اس کے اندر یہ ہم ذکر کرتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے مفرد بھی اس کے ساتھ موصوف ہوتا تو پھر اس کی یہ تعریف ہی نہ کرتے مفرد کیلئے ہم کیا کرتے کوئی اور تعریف کر لیتے سمجھ میں آیا یہ کہنا کہ بلاغت کے اندر چونکہ آتی ہے مطابقت مقتضی حال کے ساتھ مولانا یہ مفرد کے اندر یہ تو آپ نے خود تعریف کی ہے کس کی کس کے مفہوم میں آئے گا کلام اور متقلم کے مفہوم میں آئے گا یہ تو ان کی تعریف میں ہو سکتا مفرد بھی اس کے ساتھ متصف ہوتا تو پھر ہم اس کی تعریف مفرد کیلئے کیا کرتے کوئی اور تعریف کرتے اس میں مطابقت مقتضی حال ہوتا ہی نہ تو مفرد متصف ہو سکتا تھا تو آپ کی یہ علت بیان کرنا سہین نہ ہوئی کہ چونکہ بلاغت کے اندر مطابقت مقتضی حال کے ساتھ ملہوظ ہے اور یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی لہذا مفرد اس کے ساتھ موصوف بھی نہیں ہوتا سمجھ میں آیا کہ مشکل بات ہے دیکھو بھئی علامت افتازانی نے کہا کہ مفرد بلاغت کے ساتھ موصوف اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے کہتے اس لئے موصوف نہیں ہوتا کہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں اگر سنا ہوتا تو یہ مفرد بھی کیا ہوتا اس کے ساتھ کہتے ہیں ایک علت میں نے بیان کی یہ ابھی کہ موصوف کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا اور بعضوں نے اور علت بیان کی کیوں نہیں موصوف ہوتا وہ کہتے ہیں دیکھو کلام بلیغ اس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو مطابقت ہو مقتضی اور وہ شخص جو کلام بلیغ پر قدرت رکھتا ہو اسے کیا کہنے کہ متقلم شخص جو کلام بلیغ پر قدرت رکھتا ہو اور کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں جو مقتضی حال کے دیکھو کلام بلیغ کی تاریخ میں بھی کیا مولانا مقتضی حال کے ساتھ اور متقلم بلیغ بھی وہ جو کلام بلیغ کرے اور کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں جس میں مقتضی حال کے ساتھ مطابقت ہو تو دونوں میں مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ ملہوز ہے یہ کیا ہے اور مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ مفرد میں نہیں ہوتی کس میں ہوتی ہے کلام میں ہوتی کس میں کلام میں ہوگی والانا اور مفرد تو وہ ہے جو کلام نہ ہو اس میں مطابقت مقتضی حال کے ساتھ بھی مثلا میں کہتا ہوں زید قائم یہ میرا کلام مقتضی خارج کے مطابق ہوگا یا مطابق اس کے وجہ میں صرف یہ کہتا ہوں زید اس میں کوئی مطابقت ہے قائم جب میں نے کہ زید قائم زید پر ایک حکم قیام کا لگایا اب یہ کلام کیا ہے خارج کے مطابق ہے یا مطابق میں صرف زید کہوں اس میں کوئی مطابقت آدم مطابقت ہے نہیں ہے بھئی تو مطابقت اور آدم مطابقت یہ کس کے اندر آئے گی کلام کے اندر مثلا بھئی غیر منکر تھا میرے سامنے میں نے اس کے سامنے کلام کیا اور جو منکر نہ ہو اس کے سامنے تاقید کا لانا واجب بھی نہیں اور میں نے بھی کوئی تاقید ذکر تو مقام بھی تقاضی کر رہا تھا کہ تاقید لانا ضروری نہیں اور میں نے بھی تاقید ذکر نہیں کی تو میرا کلام کیا ہوا مختزع کلام کے اندر ہوگا اور مفرد چونکہ کلام نہیں اس میں مطابقت آئی نہیں سکتی نہ مطابقت کا آنا نہ آنا اس کے ساتھ وہ موصوف مفرد میں ہم نہیں کہتے کہ اس میں مطابقت ہے مقتزح حال کے ساتھ یا مطابقت جب وہ موصوف ہی نہیں ہوتا اس وصف کے ساتھ لہذا وہ بلاغت اور یہ مطابقت مقتزح حال کے ساتھ یہ تو ملحوظ ہے کس کے اندر کلام بلیغ میں ملحوظ ہے اور متقلی میں ملحوظ ہے اور یہ مفرد میں تو آہی جب نہیں آسکتی تو یہ مفرد موصوف بھی نہیں ہوتا بلاغت کے ساتھ آپ بات سمجھ میں آئی بھئی کہ نہیں آئی اب بھی نہیں آئی اس لئے وہ موصوف علامہ تفتادانی کہتے ہیں بھئی نہیں بات وہی ہے ہماری جو ہم نے علیت بیان کی چونکہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں اس لئے موصوف بھی اور جو آپ نے کہ مطابقت مقتزح حال کے ساتھ یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی نہ اس کا وجود ہو سکتا اور نہ اس کا آدم ہو سکتا ہے مفرد کے اندر یہ مطابقت مقتزح حال کے ساتھ یہ تو آپ نے کس کی تعریف کی تھی کلام کے اندر یہ لف بات کہی تھی ہو سکتا ہے مفرد بھی موصوف ہوتا اور پھر اس صورت میں ہم کیا کرتے اس کی کوئی اور تاریخ کر دیتے کوئی اور تاریخ کی جاتی پھر اس صورت میں سمجھ میں آیا تو اصل بات کہتے ہیں وہ ہی ہے کہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں جب سنا نہیں تو موصوف بھی ملائی لہذا جو آپ بات کہ آپ نے علت بیان کی کہتے ہیں وہ علت صحیح نہیں دیکھا اس لئے کہ عربوں سے کلمہ بلیغ سنا نہیں گیا کہ انہوں نے یوں کہا ہو کلمہ بلیغ و تعلیل اور یہ علت بیان کرنا کہ بلاغت 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 یہ تمہارا مقتضی حال سے مطابقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ مطابقت اس کا تحقق نہیں ہو سکتا کس کے اندر مفرد کے ساتھ یہ علت جو بیان کی وہم یہ کیا ہے وہم ہے کیونکہ یہ تو بلاغ کس کے اندر ہے مالانا کلام اور متقلم میں ملہوز ہے مفرد بھی اگر موصوف ہوتا تو اس کی کوئی اور تعریف کرنا بھی ممکن ہوتی تو پھر اس میں تو مطابقت مختصہ حال آتا ہی نہ سمجھ میں آیا اس کی کوئی اور تعریف کی جاتی لئن ذالک انما ہوا فی بلاغت الکلام والمتقلم اس لئے کہ یہ جو مطابقت مذکورہ ہے یہ تو کس کے اندر ہے بلاغت کلام اور بلاغت تکلم میں ملحوز ہے عیلت کہتے ہیں وہی سی دی سی ہماری آسان سی بات ہے عربوں سے ہم نے نہیں سنا بس عربوں سے سنا ہوتا تو پھر ہم کلمہ بلیغہ کی بھی تعریف کرتے اور اس میں مطابقت نہ ذکر کرتے کوئی اور تعریف ہم کرتے سمجھ میں آیا بھائی وَإِنَّمَا قَسَّمَ قُلَّ مِنَ الفَصَاحَتِ وَالْبَلَاغَتِ اولاً یہ کشکال کا جواب دے رہے ہیں مالانا اشکال یہ ہوتا تھا اشکال یہ مالانا کہ پہلے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے پھر تقسیم کی جاتی ہے کافیہ میں آپ پڑھتے ہیں الْقَلِمَةُ لَفْظٌ وُزِعَ لِمَانًا مُفْرَدٍ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہو پہلے تعریف کی پھر آگے بتایا وَحِيَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن یہ اسم ہے اور فیل ہے عورا پہلے تعریف ہوتی ہے پھر کی جاتی ہے تقسیم ہوتی ہے اور صاحبِ کتاب نے ایسا نہیں کیا انہوں نے پہلے تقسیم کر دی کہ فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے مفرد بھی کلام بھی اور متقلم بھی اور بلاغت کی بھی تعریف نہیں کی بلاغت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کلام اور پہلے چاہیے تھا کہ فصاحت کی تعریف کرتے پھر اس کے افراد بتلاتے پہلے بلاغت کی تعریف کرتے پھر کیا کرتے اس کے افراد بتلاتے بھئی جواب اس کا دیرے علامت افتازہ نہیں بھئی کہ بھئی تعریف اس کے فصاحت کی پہلے تقسیم اس لیے کی کہ اس کا کوئی ایسا مفہوم مشترک نہیں تھا جو تینوں کو شامل ہوتا بھئی دیکھو کلمہ کی تقسیم کی کیا کہ یہ اسم ہے اور فیل ہے اور اور اس سے پہلے کیا کی تھی مولانا تعریف کی تھی اور وہ تعریف ایسی تھی ایسا مفہوم تھا جو تینوں کو شامل تھا چاہے اسم ہو چاہے فیل ہو چاہے حرف ہو وہ کیا ہے ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی مفرد کے لئے وضع کیا گیا ہو سمجھ میں آیا بھئی تو تعریف پہلے اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی مفہوم مشترک ہو تاکہ وہ اپنے سارے افراد کا احاطہ کر لیں پھر اس کے بعد کیا کیا جائے ہر ایک کو پھر تقسیم شروع کی جائے اور یہاں کوئی ایسا مفہوم مشترک تھا ہی نہیں کہ ہم بیان کر کے ان تینوں کا احاطہ کر لیتے مولانا مفرد فصیح کلام فصیح اور متقلی میں ان تینوں کی ایک تعریف کرنا ممکن ہی نہیں تھی جب ممکن نہ تھی تعریف تو لہٰذا مجبوراں مولانا انہوں نے پہلے تعریف کرنے کے بجائے تینوں کی کیا کر دی تقسیم بھئی پھر ہر ایک کی الگ الاز تعریف کر دی سمجھ میں آیا بھئی تینوں کی کوئی ایک تعریف کرنا ممکن نہ تھا اس لئے انہوں نے پہلے تقسیم کی بھائی سب کو سمجھ میں آئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے علامہ ابن حاجب نے بھی کافیہ میں شروع میں تو کلمہ کی پہلے تعریف کی ہے پھر تقسیم کی ہے لیکن مستثنہ کی بحث میں جا کر پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہلے بتاتے ہیں مستثنہ دو قسم پر ہے مستثل اور منقطع اور پھر ایک ایک کی تاریف کرتے ہیں تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں مستثل مستثنہ مستثل اور مستثنہ منقطع کا کوئی ایک محفوم مشترک نہیں تھا جو دونوں کو شامل ہوتا تو مجبوراں پھر پہلے تقسیم کی اور پھر ہر ایک کی الگ الگ تاریف کر دی وَإِنَّمَا قَبْسَمَ كُلَّا مِّنَ الْفَصَاحَتِ وَالْبَلَاغَتِ اولاً اور تقسیم کیا مولانا فصاحت اور بلاغت دونوں میں سے ہر ایک کو پہلے تقسیم کیا کیوں لتعذر جمع المعان للمختلفت الغیر المشترکت فِي عمرٍ يَعُمُّهَا اس لئے کہ بوجہ مشکل ہونے کے جمع کرنے معانی مختلفہ کو ایسے معانی جو مختلف ہیں اور کیا ہیں غیرے غیرے مشترک ہیں بھئی فِي عمرٍ يَعُمُّهَا ایسے کس میں ایسے عمر میں یا ایسے مفہوم میں يَعُمُّهَا جو تینوں کو عام ہو تینوں کو شامل ہو تو جمع کرنا مشکل تھا ان معانی مختلفہ کو فِي تاریفٍ واحدٍ کس کے اندر ایک تاریف میں بھئی سمجھ میں آئی بات سب کو ترجمہ بھی سمجھ میں آیا لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِ الْمُخْتَلِفَةِ مختلفہ معانی کو ایسے معانی جو مختلف ہیں اور غیر مشترک ہیں ان میں کوئی مشترک ان کا کوئی مفہوم بھی نہیں تو مشترک ہیں مشترک کس چیز میں والا نا جو کہ غیر مشترک ہیں بھئی کس چیز میں غیر مشترک ہیں فِي عمرٍ عمر سے کیا مراد ہے مفہوم کسی ایسے عمر میں یا عموہا جو ان تینوں کو شامل ہو اس میں مشترک بھی نہیں ہے تو ایسے مختلف معانی کو جمع کرنا فِي تعریفٍ واحدٍ ایک تعریف کے اندر اس کا یہ کیا تھا مشکل تھا وَحَادَا یہ اسی طرح ہے کَمَا قَسْسَمَ ابنُ الْحَاجِبِ جیسے کہ تقسیم کی علامہ ابنِ خاجب نے مستثنہ کو الہمُتَصِلِم وَمُنْقَتِئِن مُتَصِلَار مُنْقَتِئِ کی طرح سُمَّار رَفَقُ اللَّمِّن هُمَا عَلَا حِدَتٍ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی علیدہ تعریف کی ہے انہوں نے بھئی فَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُفْرَد جی سب سے پہلے فَصَاحَةُ فِي الْمُفْرَد ذکر کریں گے بھئی سمجھ میں آیا پھر فَصَاحَةُ فِي الْقَلَام پھر فَصَاحَةِل سوال یہ کہ فَصَاحَةُ فِي الْمُفْرَد کو کیوں مقدم کیا کیوں مقدم کیا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ موقوف فعل ہے فَصَاحَةِ قَلَام اس پر موقوف ہے فَصَاحَةِ فِي الْمُفْرَد معلوم ہوگی تو آپ فَصَاحَةِفِi الْ قَلَام کا بھی پتہ چلے گا اگر فَصَاحَةِ فِي الْمُفْرَد نہیں معلوم تو فصاحت سل کلام کا بھی پتا سمجھ میں آیا بھئے دونوں اس پر موقوف ہیں کیسے موقوف کیسے ہیں بھئی آگے جا کے تعریف کریں گے فصاحت کلام کی فصاحت سل کلام کی اور چاہیں گے کلام فصیح بھئی وہ ہے جس میں یہ 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 تین عیوب نہ ہوں اور اس کے سارے کلمات بھی فصیح ہوں اور اس کے سارے کلمات بھی دیکھو اس کی تعریف میں آگیا کہ اس کے سارے کلمات فصیح ہوں اور کلمات کا فصیح ہونا آپ کو علم ہوگا تو فصاحت فل کلام بھی سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہ لفظ تو کس میں آ رہا ہے اس کی تاریخ میں آ رہا ہے کس میں آ رہا ہے تاریخ میں آ رہا ہے تو اگر یہ آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو تو پھر فصاحت فل کلام سمجھ میں آئے گا آپ کو کسے کہتے ہیں بھئی یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو پہلے فصاحت فل مفرد فصاحت فل کلمات آپ کو معلوم ہوگی تو پھر آگے فصاحت فل کلام کی تاریخ بھی آپ کو سمجھ میں اسی طرح متقلم میں بھی ہے اسی طرح مولانا تو وہاں وہاں نا متقلم فصیح ہمیں بتلائیں گے متقلم فصیح کس کو کہتے ہیں جو کلام فصیح کرنے پر قادر ہو کیا کرنے پر قادر ہو بھئی جب کلام فصیح یہ تو کس کے تاریخ میں آ گیا فساہ چھے متقلم کی تاریخ کیا کیا آپ نے جو کیا کر سکے اگر کلام فصیح کیا آپ کو نہیں پتا تو یہ پھر تاریخ سمجھ میں آئے گی آپ کو جو آپ نے ابھی کی فصاہت فیل متقلم کی نہیں اور فصاہت فیل کلام کی آپ نے کیا تاریخ کی تھی جس میں عیوب بھی نہ ہو اور جس کے کلمیں بھی سارے کیا ہوں اب جب کلمیں فصیح کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتا نہیں ہوگا تو فصاہت فیل کلام کا پتا چلے گا وہ بھی پتا نہیں چلے گا تو معلوم ہوا سب سے پہلے فصاہت فیل مفرد ہے دونوں اس پر موقوف ہیں جب فصاہت فیل مفرد پتا چل جائے گی آپ کو کہ کلمہ میں یہ یہ عیب نہ ہو تو وہ فصیح ہوتا ہے اب آگے کلام کے اندر جو کہا گیا ہے کلمہ فصیح ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کلمہ فصیح ہونے کا کیا مانا ہے کہ فلاں تین عیوب اس کے اندر نہ ہو تو یہ بمنزل ہے موقوف علے کے ہے اور وہ کیا ہے موقوف ہے اور موقوف علے کیا ہوتا ہے موقوف پر مقدم ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو فصاہت فیل مفرد ملہوز ہے بھئی آگے آنے والے فصاہت فیل کلام کی تاریخ میں قدم الفصاہت علی البلاغت اچھا بلاغت پر کیوں مقدم کیا یہ بھی بتلا رہے ہیں مالانا سب سے پہلے بھئی ایک فصاہت آئی ایک بلاغت آئی فصاہت کو مقدم کیا بلاغت کو مؤخر کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے مالانا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کلام بلاغت اس کی تاریخ میں کیا ملہوز ہے فصاہت ملہوز ہے کیا ملہوز ہے فصاہت بلاغت کلام بلاغت کلام بلاغت اس کو کہتے ہیں مالانا وہ کلام جو فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو اب کلام فصیح کہی آپ کو نہیں پتا تو بلاغت سمجھ میں آئے گی نہیں تو پہلے کلام فصیح کا پتا چلنا ضروری یہ چیز اس کی تاریخ میں ملہوز ہے مالانا تو لہٰذا پہلے اس کا پتا ہونا چاہیے تو یہ موقوف علیہ ہوا اور بلاغت کیا بلاغت فل کلام کیا ہوئی موقوف اور کون مقدم ہوتا ہے موقوف علیہ بہت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے قدم الفصاہت علی البلاغت مقدم کیا فصاہت کو بلاغت بلی توقف معرفت البلاغت یا علی معرفت الفصاہتی بوجہ موقوف ہونے بلاغت کی معرفت کے یعنی بلاغت کی معرفت کے موقوف ہونے کی وجہ سے کس پر بھئی علی معرفت الفصاہت فصاہت کی معرفت پر لکھاؤنی ہا ماخوزتن فی تاریفی ہا اس وجہ سے کہ یہ کیا ہے یہ فصاہت ماخوز ہے یعنی ملہوز ہے کس کی تاریف میں بلاغت کی تاریف میں سُم مقدم فصاحت المفرد علی فصاحت الکلام والمتقلم لتوقف ہیما علیہا پھر مقدم کیا مانا فصاحت مفرد کو بھئی کس پر فصاحت کلام پر اور فصاحت متقلم پر اس لی توقف ہیما علیہا اس لئے کہ وہ دونوں کس پر موقوف ہیں جسی پر موقوف ہیں تو یہ موقوف علیہ و مقدم ہوا تو فصاحت فی المفرد کہتے ہیں مولانا خلوس اے خلوس المفرد من تنافر الحروف والغرابت و مخالفت القیاس اللغوی خالی ہونا ہے مفرد کا تین عیوب سے مولانا کس ہے تنافر حروف نہ ہو اس کے اندر غرابت نہ ہو اس کے اندر اور مخالفت قیاس اللغوی نہ ہو سمجھ میں آیا ہے بھئی تین عیوب کون کون سے اول کیا تنافر حروف ثالث مخالفت قیاس اللغوی مخالفت قیاس اللغوی سے مراد صرفی قانون ہے مولانا یعنی صرفی قانون کے خلاف نہ ہو تو دیکھو مولانا تین عیوب سے خالی مفرد میں بھی تین چیتے ہیں مولانا ایک اس کا مادہ ہوگا حروف جس سے وہ بنا ہے سمجھ میں آیا جیسے علم کس سے ہے عین لام اور میم یہ اس کا مادہ ہے مادہ اور مادے کے اندر جو عیب آئے اسے تنافر خروف کہتے ہیں مادے میں جو عیب آئے اسے کیا کہتے ہیں تنافر پھر جب یہ مادہ یہ خروف آپس میں مل گئے تو ایک صورت حاصل ہوئی جیسے سیغہ کہتے ہیں کیا حاصل ہوئے صورت اس صورت کیا کہتے ہیں سیغہ کہتے ہیں اس سیغے کے اندر اگر کوئی آئے بھائے تو اسے کہیں گے مخالفت قیاس لغوی کیا کہیں گے مخالفت قیاس لغوی کہیں گے یعنی اس طرف قانون کے خلاف سمجھ میں آیا بھائی اور تیسرا ہے اس مفرد کی دلالت علی المعنی یہ علم کا لفظ کیا کرے گا کسی ایک معنی پر دلالت بھی کرے گا اب اگر اس کی دلالت علی المعنی کے اندر کوئی عیب ہو واضح نہ ہو اس کی دلالت اپنے معنی پر تو پھر اس کو کہیں گے غرابت کیا کہیں گے تو مفرد میں بھی کتنی چیزیں ایک مادہ ہے ایک اس کا سیغہ اور صورت ہے اور تیسرا اس کی دلالت علی المعنی ہے مادے کے اندر جو عیب آئے گا وہ کیا کہلائے گا تنافر حروب اور اس کی سیغہ اور صورت کے اندر جو عیب آئے وہ کیا کہلائے گا مخالفت قیاس لغوی مخالفت قیاس لغوی سے کیا معنی میں نے کیا بتلایا صورت قوانین کے خلاف اور دلالت علی المعنی میں مادے نے آئے بھائے تو اس کو کیا کہیں گے سمجھ میں آیا یعنی اپنے معنی پر دلالت اس کی واضح نہ ہو بھئی یہ غرابت کہلائے گا دیکھئے ای المستمبط من استقراء اللغت مخالفت قیاس لغوی کے بعد بتلایا علامت افتادانی نے کہ اس سے کیا مراد ہے وہ قیاس ہے جس کو مستمبط کیا جائے مالانا جس کا استقراج ہو کس سے استقراء کہتے ہیں چھان بین تلاش کرنا جستجو کرنا لغت کی جستجو سے جو تلاش کیا جائے جو ملے مالانا لغت میں چھان بین کر کے مالانا آپ تلاش کرتے ہیں وہ قیاس مراد ہے مالانا قیاس کا لفظ جو ہے اسے کیا مراد ہے وہ قیاس جو کہاں سے معلوم ہو جس مستمبط کیا جائے کس سے بھئے وہ سرفی قوانین مراد ہے سرفی قوانین کیسے بنے مالانا لغت میں چھان بین کر کے بنے سمجھ میں آیا بھئے لغت میں غور اور فکر کر کے علماء نے قوانین بنائے اور ایسے زبردست بنائے مالانا کہ ہر جگہ وہ صحیح بیٹھتے ہیں تو قیاس مراد قیاس لغوی ہے قیاس شرعی نہیں قیاس شرعی آپ نے پڑا تھا کس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے حکم کو متعدی کرنا دوسری چیز کی طرف کسی علت جامعہ کی وجہ سے مثلا ہیروین کا حکم آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہیروین کا حکم تو قرآن و حدیث میں نہیں تو اب قیاس کرتے ہیں مراد اور اس کا اندازہ لگاتے ہیں اس جیسی دوسری چیز اور وہ کیا ہے شراب ہے شراب کے اندر آپ نے دیکھا نشا ہے اور وہ ہی نشا کس کے اندر ہے ہیروین میں اور شراب کا حکم کیا تھا حرام ہو نا تو وہ ہی حکم آپ نے کس پر لگا دیا ہیروین پر کیوں کیوں کہ دونوں میں علت ہے مشترک ہے اس میں بھی اس کار ہے تو اس کے اندر بھی اس کار ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ قیاس شرعی ہوتی اسے کہتے ہوں کہ حکم کو متعدی کرنا سمجھ میں آیا بھئی حکم کو متعدی کرنا کسی علت جامعہ کی وجہ سے دوسری چیز کی طرف تو یہاں قیاس کیا مراد ہے اسی لئے ماتن اللغوی کی قید لگائی صرف یہ نہیں کہ مخالفت القیاس ورنہ تو کیا وہاں پڑھتا کیا مراد ہے قیاس اب اللغوی نے آپ کو کیا بتلا دیا کہ یہ قیاس شرعی نہیں بلکہ قیاس اور قیاس لغوی کس کو کہتے ہیں جو لغت کے اندر چھان بین سے جو قوانین وغیرہ نکال لے جائیں تو وہی بات اللہ تفتظانی نے بھی بتا المستمبت من استقرائل لغت جو اس کا استمبات ہوگا لغت کی چھان بین سے اور فصاحت کی تاریف انہوں نے خلوص کے ساتھ کی ہے یہ خالی نہیں تسامح سے تسامح کہتے ہیں چشم پوشی چشم پوشی مالانا غصت سے کام لینا بھئی کس سے کام لینا غصت سے کام لینا بھئی سمجھ میں آیا بھئی وجہ یہ مالانا کہ فصاحت ایک وجودی چیز ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں خلوص مفرد کا خالی ہونا یعنی خالی ہونا ان تین عیوب سے یعنی ان تین عیوب کا نہ ہونا ان تین عیوب کا اور نہ ہونا یہ تو آدم ہے مالانا آدمی ہے تو وجودی چیز کی تاریخ کس سے کی آدمی سے حالان کہ وجودی کی تاریخ کس سے ہونی چاہیے وجودی اس لئے کہ وجود اور آدم تو اس سے مبائن ہے مالانا تو وجودی کی تاریخ بھی وجودی کے ساتھ ہونی چاہیے آدمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے آدمی کے ساتھ تاریخ کی تصامح کرتے ہے وہ ساتھ سے کام لیتے ہوئے سمجھ میں ہے تو یہ تاریخ بھی لازم کی مالانا کس کے ساتھ کی لازم کے ساتھ تاریخ کی فصاحت فیلم مفرد کی اصل تاریخ دیکھ مالانا آپ کے حاشیہ میں ذکر ہے سات نمبر حاشیہ دیکھئے بھئی الفصاحت ہی قون الکلمت جاریت على القوانین المستمبط من استقراء کلام العرب متناسب تال حروف کثیرت الاستعمال فصاحت کسے کہتے ہیں کلمہ جاری ہونا ایسے قوانین پر جو مستمبط ہوں کس کلام عرب کے چھان بین سے متناسب تال حروف اور یہ کلمہ کیا ہو اس کے حروف حافظ میں مناسب ہو حروف مناسب موجود ہو کثیرت الاستعمال اور کلمہ کیا ہو مغیرنا کثیر الاستعمال ہو دیکھو کلمہ جاری ہو قوانین لغت عرب کے مطابق اس سے مخالفت قیاس لغوی خطہ نکل گئی اور اس کے حروف آپس میں مناسب ہو اس سے کیا نکل گئے تنافر حروف اور کثیر الاستعمال ہو اس سے کیا نکل گیا غرابت کیونکہ غرابت میں کلمہ کثیر الاستعمال نہیں ہوتا اس لئے اس کے مہنہ کا پتہ نہیں چلتا تو دیکھو جب کلمہ یہ اب وجودی تعریف ہے کلمہ جاری ہو قوانین پر متناسب الحروف ہو کثیر الاستعمال ہو تو جو بھی کلمہ ایسا ہوگا اس تاریخ تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ ان تین عیوب سے خالی ہوگا اس کے ساتھ کیا ہے جب وہ قوانین پر جاری ہے حروف بھی مناسب ہیں تو اس کے ساتھ کیا لازم ہوا کہ اس میں تنافر حروف بھی نہیں کیونکہ اس کے حروف تو کیا ہیں آپس میں مناسب بھئی وہ قصر الاستعمال ہے معلوم ہم اس میں غرابت بھی نہیں تو اس تاریخ کے ساتھ لازم ہے تین عیوب سے خالی ہونا اس تاریخ کے ساتھ لازم ہے تین عیوب سے اس تو یہ تاریخ لازم کر دی کس کے ساتھ کر دی تاریخ لازم کے ساتھ کر دی اصل وہ تاریخ ہے بھئی تو اس ساتھ سے کام لیتے ہوئے تشم پوشی کرتے ہوئے یہ تاریخ کر دی سمجھ میں آیا تو اصل تو یہ ہے کہ وجودی کی تاریخ وجودی سے کی جائے مال نا اس لیے سمجھ میں آیا تو یہ تاریخ ہو رہی ہے فساحت کی فساحت ہوئی معرف اور آگے تاریخ آئی تاریخ کیا ہے معرف اور معرف وجودی ہے تو معرف کو بھی کیا ہونا چاہئے حالانکہ یہاں معرف تو وجودی ہے لیکن معرف کیا ہے آدمی ہے تو یہ تو آپ تاریخ بال مبائن کر رہے دو چیزیں آپ میں مبائن ہیں ایک تاریخ مبائن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں شلی ملاحاد والمرام اللہ علم حقیقت الکلام